بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگ ویڈ نادرہ میں آپ سب کو خوش آمدید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے اور رحمتوں اور کرم سے ہمیں نوازتا رہے آج میں آپ کے لئے بہت اچھی سی زبردست سی لیمن پاورڈر کی ریسپی لے کر آئی ہوں وقت کو دایا کیے بغیر جلدی سے آئیے لیمن پاورڈر بناتے اور پورے سال کے لئے محفوظ کر کے رکھتے ہیں آوٹ آف سیزن میں خوب انجوائے کریں گے رمضانوں کو خوب چٹ پٹا بنائیں گے تو آئیے میرے ساتھ لیمن پاورڈر کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں سن ڈرائیڈ لیمن پاورڈر بنانے کے لئے میں نے یہ ڈھائی کلو لیمن لے لیے ہمارے پاس اس وقت مارکٹ میں یہ ییلو والے لیمن جو ہیں وہ آویلیبل ہیں آپ چاہیں تو ہرے والے لیمن لے کے اس کو سکھائیے گا اس سے اور زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا ڈھائی کلو میں نے لیے سب سے پہلے ہم اسے باریک سلائسز میں کٹ کر لیں گے اس کا ٹاپ پارٹ ہم ہٹا دیں گے جتنا زیادہ باریک سلائسز کریں گے ریزلٹ اتنا ہی زیادہ اچھا آئے گا لیمن کو ہمیں صرف ہولڈ کرنا ہے لیمن کو ہمیں پریس نہیں کرنا کیونکہ اس کا بلکل بھی جوس نکلنا نہیں چاہیے بہت تیز شارپ نائف سے آپ جو ہے یہ لیمن کٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنے باریک باریک سلائسز کٹ ہو رہے ہیں اب یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بلکل باریک سے لیمن کے سلائسز کٹ کریں گے اور اس میں سے یہ ہم بیج جو ہے وہ الگ کرتے جائیں گے ایک ایک سلائس میں سے آپ لیمن کے بیج کو الگ کر دی جائے گا کیونکہ یہ کڑھوے ہوتے ہیں اس سے پھر ہمارے لیمن پاوڈر کا فلیور خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں بلکل میں نے بیج الگ کر لیے اسی طریقے سے میں تمام لیمو کو اچھے طریقے سے میں باریک باریک سلائسز کر لیتی ہوں نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ بہت ساری انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ بھی میری اچھی سی ریسپیس سے فائدہ اٹھا سکے میرے ساتھ ساتھ رہیے گا کیونکہ میں بہت سارے ٹپس ان ٹرکس دینے لگی ہوں اس ویڈیو میں لیمن پاوڈر بنا کر ہم کس طریقے سے اس کو استعمال کریں گے اور کتنے ٹائم کیلئے ہم اس کو کس طریقے سے سیف کریں گے یہ سب میں اپنے ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا بس اسی طریقے سے میں تمام لیموں کو کٹ کر لوں پھر آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھئے تمام لیموں جو ہے اچھی طریقے سے کٹ چکے ہیں کتنے باریک باریک سے سلائسز ہم نے کر لیے اور تقریباً لیمن کے سلائسز کے بیج نکال لیے اور اگر کچھ رہ جائیں تو ایشو نہیں ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو یہ خود ہی جڑ جائیں گے اب باریک ہے اس کو سکھانے کی تو اب ہم اس کو سکھا لیتے ہیں یہ دیکھیں تمام لیمن سلائسز کو میں نے ململ کے کپڑے کے اوپر بچھا دیا ہے کتنی تیز دھوپ ہے یہ تقریباً ایک سے دو دن لگیں گے اس کو پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کے اوپر ایک باریک سا ململ کا کپڑا اس کے اوپر بچھا دیجئے تاکہ یہ آرام سے جو ہے ڈسٹ وغیرہ سے بچ جائیں گے اور اس کے فلائس وغیرہ بھی اس پہ اپنا ایفیکٹ نہیں چھوڑیں گی دو سے تین دن کے بعد میں آپ کو اس کی کنڈیشن دیکھاؤں گی بہت اچھے سی کنڈیشن میں یہ ڈرائے ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھئے آج پورے چار دن ہو چکے لیمن سلائسز ہمارے بہت اچھے طریقے سے خوشک ہو گئے ان کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی یہ کتنے کرکرے سی یہ دیکھیں اس کی آواز میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ ہمارے لیمن کے سلائسز خوشک ہو چکے ہیں پورے چار دن میں یہ لیمن سوپ کے تیار ہوا ہے آئیے اب ہم اس کو گرائنڈ کرتے ہیں اس کا پاورڈر بناتے ہیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کو کس طریقے سے یوز کریں گے اور کس طریقے سے ہم اس کو لانگ ٹائم کے لیے سیف کریں گے لیمن سلائسز کو میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے پاورڈر بنا لیا ہے یہ میں نے ایک چھننی لی ہے اس چھننی کی مدد سے ہم لیمن پاورڈر کو اچھے سے چھان لیں گے ایک بار ایک چھننی میں نے لیے تاکہ بہت اچھے سے لیمن پاورڈر جو ہے میں اس میں سے نکال سکوں تو بس یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے میں نے لیمن پاورڈر جو ہے یہ میں نے بنا لیا ہے میں اس کو آپ کو پلیٹر میں نکال کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو اس کا بلکل یہ لاسٹ کا ہے اس کو میں ریکمنڈ نہیں کروں گے آپ اس کو اٹھا دیجئے گا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا لیمن پاورڈر ہم نے تیار کر لیا ہے بہت اچھے سے یہ درائے ہو چکا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردستا یہ کھٹا سا لیمن پاورڈر ہم نے تیار کر لیا ہے آپ اسے چاٹ مسالہ میں شامل کیجئے دائی بھلوں کے مسالے میں شامل کیجئے بہت ساری ریسپیز کے لیے آپ اس کو سیف کر کے رکھیں رمضان آرہے ہیں چٹ پٹے مسالے والے چھولے بنائیے بھری مرچے بنائیے بیسن کی پکوڑے بنائیے چٹنی کے لیے یوز کیجئے بہت سارے کام آئے گا اس لیمن پاورڈر کو آپ ضرور بنائیے مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کا لیمن پاورڈر کیسا بنا ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے چینل کوکنگ ویڈ نادرہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے آل کو پریس کر دیجئے تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتا رہے اور ایسی ہی اچھی سے اچھی ریسپیز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کیجئے انشاءاللہ پھر کسی اچھی ریسپی کے ساتھ آپ کے خدمت میں آزر ہوں گی جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ